وزرز ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے کلیش اسمان کے بولم 132 کے پارٹ 1 کے بارے میں اور انشاءاللہ آج ہی کے دن یہ کمپلیٹ بولم اپلوڈ کر دیا جائے گا اس بولم کے ٹوٹل سات پارٹس ہوں گے اپسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں جیرکتہ گوڑا گڑی سے اترتے ہوئے گر جاتا ہے جبکہ بازنتینی سپاہی بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اسے اٹھا کر کھینجتے ہوئے یاکوب صاحب کے سپاہی کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ سپاہی کہتا ہے اب جبکہ یاکوبے ان زمینوں کے محافظ اور سربراہ ہیں تو کوئی بھی ترک نہ قیدی رہے گا اور نہ ہی قید ہوگا اس کے ساتھ ہی بازنتینی سپاہی جیرکتہی کو اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور سونے کا صندوق لے کر چلے جاتے ہیں یاکوبے کے سپاہی جیرکتہی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے جیرکتہی میرے باہدو یاکوبے آپ کے قدر کرتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی جیرکتہی اٹھتا ہے اور لڑکڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے یہ دیکھ کر وہ سپاہی کہتا ہے بادر سپاہی کو کھانا کھلاؤ وہ کمزور پڑ گیا ہے جبکہ آگے بڑھتے بڑھتے جیرکتہی پھر سک گر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک سپاہی جیرکتہی کے پاس کھانا لے کر آتا ہے مگر ڈرہ اور سیما جیرکتہی کھانا نہیں کھاتا اور عجیب عجیب نگاؤں سے سب کو دیکھتا ہے پھر کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھتا ہے گرتا ہے پھر سوٹا ہے اور باگ پڑتا ہے ادھر کیسطل قلعے میں یاکوبے اور اسمان صاحب آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اسمان صاحب یاکوبے کا آگے بڑھایا ہوا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کیا آپ نے ہمیں جنگ میں شکست دی کہ ہم آپ کا ہاتھ چومیں اگر آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں گے تو میں یقیناً آپ کے ساتھ چلوں گا یہ کہتے ہوئے اسمان صاحب ان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں لیکن اگر آپ ہمیں اپنی کمان میں لینا چاہتے ہیں تو ہرگز نہیں پھر آپ کو یہی رک جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے اسمان صاحب ان کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یاکوب صاحب کہتے ہیں اسمان صاحب میری نیت خالص ہے میں سب کو اتحاد کے لیے اکٹا کر رہا ہوں لیکن آپ تکبر میں آ کر مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں پھر اپنی تلوار پکڑتا ہوئے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جواب ان اسمان صاحب کہتے ہیں نہیں میں کبھی بغاوت نہیں کروں گا یاکوب بے میں آپ کی عظمنت کے بارے میں جانتا ہوں جیت رہے ہیں آپ نے ہمیں ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا آپ نے ہماری مدد کی آپ کا شکریہ تو یاکوب بے کہتے ہیں اچھا کم از کم آپ کا تکبر آپ کے لیے حقیقت کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہے جواب ان اسمان صاحب کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے لیکن اگر آپ ہم سے بغیر کسی بدلے کے سفر کا وعدہ کرنا چاہتے ہیں پھر میرے لیے سوچے بغیر جواب دینا ناممکن ہے اس پر صدار یاکوب کہتے ہیں ہر ایک نے بغیر کسی چاہت کے اپنا فیصلہ کیا ہے سوائے آپ کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں اور درخت کے ساتھ بندی اور لوفیرہ دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم ہوتے کونوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے تو اورحان محمد کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تمہیں میرے علاوہ کوئی نئے لے کر جا سکتا درو مت جو آپ نے لوفیرہ کہتی ہے اصل میں دھرنے والی میں نہیں بلکہ تم لوگ ہو اس کے ساتھ ہی محمد اورحان سے ارتا ہوا لوفیرہ کے سامنے جاتا ہے تو اورحان پھر سے اس کے سامنے آگ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے مارے بغیر کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا اگر تمہاری یہی نیت ہے تو پہلے میرا سامنا کرو یہ سن کر محمد غصہ سے کہتا ہے خاتون کو میلے کر جاؤں گا لیکن وہ میری نہیں ہے کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں اورحان بے ہم سب گرمیان اگڑوں کے یاکوب بے کے غلام ہیں اس پر اورحان گرشتے ہوئے کہتا ہے ہم؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں تو محمد کہتا ہے یہ کہتے ساتھی اورحان اپنی تلوار کو پکڑتا ہے تو اس کے سپاہی بھی محمد کے سپاہیوں کے قریب ہو جاتے ہیں جبکہ ویشی کھڑے ہو کر اس سارے منظر کو بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور محمد کہتا ہے تم اس کی افاظت کے لیے حملہ کرنا چاہتے ہو تمہاری آنکھیں جل رہی ہیں جوابن اورحان کہتا ہے جب آپ کو آگ دیکھ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جائیں یہ کہتے ساتھی وہ اسے پیچھے دکھیلتا ہے اور مزید کہتا ہے مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہ کریں محمد بے تو محمد پوچھتا ہے کیا آپ اس خاتون سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اس سے شادی کریں گے میں بتا سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اس خاتون سے محبت کرتے ہیں پھر میں آپ کے راستے میں نہیں آوں گا اس کے ساتھی وہ دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے میں خاتون کو آپ کے حوالے کرتا ہوں میرے بابا نے مجھے ایسا ہی سکھایا ہے اورحان بے ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے حفاظت کریں گے میرا آپ پر احسان یاد رکھنا تو اورحان کہتا ہے اے واللہ اے واللہ محمد بے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کمزور آدمی یہ ہمیشہ احسان کر کے فائدہ اٹھاتا ہے یہ سن کر محمد غصہ سے کہتا ہے کچھ لئے جانا کمزور آدمی کا کام ہے اورحان کچھ علمت جانا جو جانتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے پھر اورحان کے کام میں کہتا ہے اگر تم نے دوبارہ میرے خلاف جانے کی احمد کی تو میں تمہیں کچھل دوں گا پھر سپائی سے بوتل لے کر اورحان کی جانی بڑھاتے ہوئے کہتا ہے لسی پیئے اور تھنڈے ہو جاؤ اس کے ساتھی اورحان لسی لے کر بیٹھتے ہوئے پینے لگ جاتا ہے اور لسی پینے کے بعد کہتا ہے نہیں یہ آگ غصے کی وجہ سے ہے اسے صرف تمہارا خون ہی تھنڈا کر سکتا ہے یہ کہتے ہوئے اورحان محمد بے کو جڑکتا ہے تو محمد اپنے سپاہی سے کہتا ہے ہاتون کو کھولو اس کے ساتھی اور لفیرہ کو کھول دیا جاتا ہے وہ کھلتے ساتھی ایک ویشی کو لات مار کر زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھے درخت سے باننے کے لیے تھا پھر وہ اورحان کی جانی بڑھتی ہے تو اورحان اس کے ہاتھ بھی کھول دیتا ہے پیچھے کڑا محمد یہ سارا منظر دے کر کہتا ہے اورحان بے یہ مصیبت ہے جوہبن الو فیرہ اس سے کہتی ہے تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے تم سردار بننا چاہتے ہو اس کے ساتھ یہ اورحان الو فیرہ اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد محمد بے ویشیو سے کہتا ہے سانچاکس میں آپ کے لیے استمام سرزمین کے سلطان اپنے بابا گرمیان اغلو کے یاکوب بے کا سلام لائیا ہوں یاکوب بے آپ سے اپنی بہت چاہتے ہیں خاتون کے لیے دیئے گی سکون کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ سے ہی فیصلہ کریں گے سلامت رہیں یہ کہتے ہیں ساتھ محمد بے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے ادھر کیستل کلے میں یاکوب بے کا ریسے بے سے کہتے ہیں کاراسے بے کیا آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو سردار کا ریسے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں آپ بیل کو سنگو سے پکڑے ہوئے ہیں یاکوب بے میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں یہ سن کر یاکوب بے اسمان صاحب سے کہتے ہیں اب آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اسمان بے جیسا کہ آپ نے سنا ہر کوئی میرے ساتھ ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں میں اپنا فیصلہ مقدار سے نہیں کرتا لیکن جس چیز کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا اس کا فیصلہ جلدبازی میں ہرگز نہیں کرتا تو سردار یاکوب کہتے ہیں جب سب ایک طرف ہیں جو کوئی بھی اس طرف نہ ہوا وہ مٹا دیا جائے گا یہ سن کر اسمان صاحب بھی غصر سے کہتے ہیں جو ہر طرف سے مٹ جانے سے ڈرتے ہیں وہ مجھ جیسے کام کبھی نہیں کر سکتے آپ بتائیں یاکوب بے بتائیں آپ کیا مجھے بچانے کے لیے آنے والے صرف آپ اکیلے ہی ہیں پھر باقی صدران کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ماشاء اللہ صدران ماشاء اللہ آپ سب یہاں آئے جیتے رہے ہیں ہم نے بھی آپ کو کافی عرصہ سے نہیں دیکھا تھا آپ سب ہماری زمینوں پر آئے جیت رہے ہیں اس پر صدران کی آواز آتی ہے اے واللہ اسمان بے اسمان صاحب مزید کہتے ہیں جب آپ آئے ہوئے ہیں پھر میں کل یعنی شہر میں آپ کی مزبانی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سب کے لیے اچھا کھانا بنانا چاہتا ہوں تو اس پر ایک سردار کہتا ہے میں کافی عرصہ سے یعنی شہر کا دورہ کرنا چاہ رہا تھا اسمان بے ہم ضرور آئیں گے اس پر اسمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جبکہ یعقوب بے کو بہت غصاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اسمان بے ہم آپ کی وفداری کی بات سننا چاہتے ہیں اور آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں جو آنکو سے دیکھتا ہے وہ چیخیمے کا انتخاب کرتا ہے میں اپنی حکومت کے مطاحت علاقوں کا ایک ایک کر کے دورہ کرنا چاہتا تھا اور ان کا نظام دیکھنا چاہتا تھا اگر آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو پھر میں اپنی تفتیش کا آغاز یعنی شہر سے کروں گا جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں ہمارا نظام مستحقم اور شہر امیر ہے یعقوب بے میں اپنی میز پر آپ کی بھی مذبانی کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ اسمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے گورنر زہرون سے پوچھتے ہیں جرکتہ کہاں ہیں تو پیشے کھڑے یعقوب بے کہتے ہیں وہ آزاد ہے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے چلیں سلامت رہیں یہ کہتے ہیں ساتھ یہ یعقوب بے گورنوں کے جانب بڑھ جاتے ہیں جبکہ اسمان صاحب کافی زیادہ حیران اور غصے میں ہوتے ہیں اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب بے کیسطل کے لئے سے نکلنے کے بعد اپنے سپائیوں کے ساتھ ایک مقام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کھانے کی دعوت دے کر وقت خریدے وہ کسی دھوکے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا تو ان کا خاص سپائی پوچھتا ہے جناب کیا ہم جائیں گے اس پر یعقوب بے کہتے ہیں ہم جائیں گے ہم ضرور جائیں گے وہ جیسا کھیل چائے بنا سکتا ہے وہ جو بھی منصوبہ بنا لے وہ منصوبہ میرائی لکھا ہوا ہوگا ہر جگہ آدمی بھیجو اسمان نے اپنی ساکھ کیسے کھو دی سب کو جاننا چاہیے ادھر بازنٹینی کمانڈر ویسلی اس اپنی آدمیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے اس پر ویسلیس کہتا ہے ریموس ہم آگ لگانے جا رہے ہیں ہم ان کے اپنے شہروں میں بغاوت کی آگ بڑھکائیں گے اور میں یہ آگ سوگود سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس لئے میں وہاں پہ آنے والا کمانڈر ویسلیس سے کہتا ہے مجھے کونیا میں ہمارے آدمیوں کے خبر ملی ہے یہ سن کر ویسلیس کہتا ہے یعنی یہ خزانے کی بات ہے تو وہ کمانڈر کہتا ہے کہتے ہیں کہ اسمان کا بیٹا علاؤدین سلطان کو دیکھنے والا آخری شخص تھا یہ سن کر ویسلیس کہتا ہے علاؤدین علاؤدین وہ برے ہاتھوں سے وہاں سے نکلا ہوگا پھر ریموس سے کہتا ہے اسمان ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے جوابن ریموس کہتا ہے میں جانتا ہوں افندی ویسلیس میں جانتا ہوں یہ کہتے ہیں ساتھی ریموس وہاں سے چلا جاتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بھلم کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقا موسیقا موسیقا